جنابِ صدر تابع ہیں تو منطقی اعتبار سے اقراردات ابھی اور اسی وقت مسترد ہوتی ہے اگر ایمان میں بیٹھا کوئی ایک نوجوان بھی کھڑے ہو کر یہ کہہ دے کہ ہاں جتنی آزادی ہمیں ملی ہے تو میں ابھی اور اسی کے وقت یہاں کے بجائے وہاں گھڑی ہوں کیونکہ جنابِ صدر ہم آزاد نہیں اور یہ کس آزادی کے بات کرتے ہیں جس ملک میں باٹر کولر سے لٹکتے ہوئے گلاس کو بھی زنجیروں میں جھگڑ کے رکھا جاتا ہو جنابِ صدر ہم آزاد نہیں ہے جنابِ صدر اصل میں موافقتت میں آنے والی مقررہ خود کو ڈزنی لینڈ کی پرنسس سمجھتی ہیں کیونکہ یہ جو کہانیاں میں سلاو دی رہی وہ باکستان تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں جنابِ صدر جس ملک کے سیاستدانوں کی ترقی کا عالم یہ ہو جو ان کی دولتوں میں دن دگنی اور رات چھگنی ہوتی ہو ترقی کا دارومدار یہ ہو تو پھر میں کیسے کہوں گے ہم آزادیں جن ملک کے سیاستدانوں کے نام پنامہ لیگز میں لیگ ہوتے ہوں اور سٹور مچنے پر فقط ہم آپ کو لیپ ٹاپ اچھگا جولی پاک دے جاتا ہوں تو میں کیسے کہوں گے ہم آزاد ہیں جنابِ صدر جس ملک کی حکمرانی حکمرانی اور حکومت کا دھانچہ تک بین الاقوامی استعمار نے بنایا ہو تو پھر میں کیسے کہوں گے ہم آزاد ہیں جس ملک عدلیہ کا عدلیہ کا سسٹم تک کسی اور کا لیاوہ ہو تو میں کیسے کہوں کہ ہم آزاد ہیں جنابِ صدر اور جس آزادی کی یہ بات کر رہی تھی جنہاری جنڈیوں کی یہ بات لے کر رہی تھی جب کل یہی جنڈیاں جب کل یہی جنڈیاں ہماری پیروں کے تلے روکی جائیں گی اور کوئی ان کو اٹھانے والا نہ ہوگا تو پھر میں ان سے پوچھوں گی کہہ رہے ہیں کونسی آزادی جنابِ صدر ہم آزاد نہیں ہم آزاد نہیں کہ جب کشمیر میں ہمارے بھائیوں کو مار مار تو ان کا بھرکس نکالا جا رہا تھا تو ہم بھارتی مووی سلطان کو پاکستان میں سب سے مقبول ترین فرم بنانے میں مسروح تھے تو میں کیسے کہوں کہ ہم آزاد ہیں جب بھوڈر کے پار ہمارے بھائیوں کو ہمارے مسلمان بھائیوں کو مارا جا رہا تھا تو میرے ملک کے سیاستدان آہم کی پیٹیاں اور ساریاں توفی میں ان کو بھیج رہے تھے تو میں کیسے کہوں کہ ہم آزاد ہیں جنابِ صدر اور ہمارے نوجوانوں کے لیے ابھی روڈ پر میں دیکھتی بھی آئی ہمارے نوجوانوں کے لیے آزادی کا مقصد فقط بائیکوں کے سائلنسر چھوڑ چھوڑ کے نکالے تک محدود ہے کہ میں کیسے کہوں کہ ہم آزاد ہیں اور جنابِ صدر جسے آزادی کی بات کرتے ہیں شاید وہ فقط صرف دہشت جردوں کو حاصل ہیں کیونکہ ان کا جد جہاں جس کو دل چاہتا ہے مار دیتے ہیں اور بڑی آزادی سے آکار میڈیا پر کہتے ہیں جاہاں جب میں داری قبول تو جب آپ میں ہمارے سائلنسر دن پرگر مضمت میں مضمت میں مضمت مضمت میں مضمت مضمت کر کر ازارات ہیں اور ایک کونسی آزادی جس دیس میں ہر سند بربادی کے سائم ہو اور ملک کے ہر کونے میں ظلم اور جبر کے بادے چھائے ہو تو میں کیسے خود کو آزاد کروں جہاں ہت کو ہت کہنے میں زبان دیری تھرڑاتی ہے میں اس دیر کا بات بھی پاسی ہوں جاہاں ہمارے سوچی سے آدی ہے میں اس دیر کا بات بھی پاسی ہے